اسلام علیکم امام دین والیکم السلام میں ٹھیک ٹھاک ہوں خیر خریت سے ہوں آپ کی خریت نیک مطلوب چاہتا ہوں یہ کتنی پرانی بات آپ نے کہی جب وہ لیٹر لکھے جاتے تھے خط لکھے جاتے تھے اور اس پر یہ لکھا جاتا تھا کہ مجھے آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے اور خیر اندیش نیچے امام دین ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی خط کا مضمون تو لکھا ہی نہیں تھا اور وہ سنانا ہی نہیں تھا آپ کو آپ نے میری بات بیچ میں سے کڑک کر کے کٹ کر آپ نے جس انداز میں کہا کہ میں خیریت چاہتا ہوں یہ اس زمانے کے الفاظ ہیں نہیں چاہتا ہوں تو پھر نیک مطلوب ہوں کی وہ ہوتا تھا اب یہ اس زمانے میں تمیز تھی اچھا اچھا یہ لوگوں کو سکھائے جاتا تھا کہ جو بھی آپ نے لفظ یا الفاظ آپ نے استعمال کرنے ہیں ہاں جی وہ ایک تہذیب کے دائرے میں آتے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ ہاں یہ صاحب پڑھے لکھے ہیں اچھا 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 تو پھر مجھ کو اسے دور میں ہونا چاہیے تھا تاکہ لوگ کہتے ہیں یہ امام دین ایمہ بیعہ ایمہ بیعہ ایمام دین آپ ابھی بھی بہت اچھے ہیں نہیں اچھا تو میں خیر ہوں میری ماں کہتی تھی میرا پتر بڑا خبصورت ہے اچھا تو میں بس خوشی میں پھولے نہیں سماتا تھا اچھا آج سب سے پہلے آپ مجھے معاف کریں جو خیریت میں نے وعدہ خلافی کی ہے آپ مجھ سے کب وعدہ کر کے گئے تھے ہاں جی اس سے لیے تو میں معافی مانگ رہا ہوں جو وعدہ کرتے ہیں نا وہ تو پھر خلافی کرتے ہی کرتے ہیں اچھا آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوگا ہاں جی میں نے اپنے طور پر سوچا تھا میرا ڈماغ چل گیا تھا میں نے سوچا تھا کہ آپ کی بار میں آؤں گا ڈاکٹر صاحب کے لیے ساروں کا ساروں گا ایک گھنٹھڑی بنا کے لیاؤں گا اگر دو بن گئی تو دو لیاؤں گا ایک گھنٹھڑی جو ہوگی وہ باس میں اگر وکتی ہوگی بیچ دوں گا اچھا وہ بھی بیچ دیں گے نہیں نہیں دیکھو نا یہ زیادہ جو ہوتا ہے تو ایک طرف کا قرآہ ہی نگل آگتا ہے اور ایسے طرح دو گھنٹھڑیاں لاؤں گا آٹے کی اچھا ایک میں وہ مکھئی کا آٹا اور ایک میں باجرے کا تو وہ میں یہ سعودہ لینے کے لیے اور وہ مکھن ہاں مکھن میں نے سوچا تھا کہ اتنا نہیں یہ زیادہ اتنا یہ بھی زیادہ ہے اچھا تو پھر تو نہ یہ آتے پھر آپ نہیں نہیں دیسی چیز جو ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب اس کا تو تڑکہ ہی مان نہیں ہوتا اچھا ہوں جی تو میں مکھن بھی لیانا تھا میں نے تو میں یہ ساری چیزیں کٹھی کروا کے کس کے پاس آیا تھا اچھا ننے کے پاس آپ نے کہہ دیا ہاں جی اور مجھے مل گیا نہیں آپ ننے سے یہ تو نہیں سمجھے کسی بچے کے آگے میں رکھایا تھا نہیں محمدین ننہ آپ ہمیشہ کہنے کوئی آپ کہاں بسایا ہے ہاں جی وہ تو اپنا موری ممبر بھی بننے والا ہے موری ممبر ہاں جی وہ جو الیکشن نہیں ہوتا جس میں موری ممبر بنتے ہیں کہ موریاں پکی کراتے ہیں ان کو گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے مجھے پانسلر ہوتے ہیں ہاں جی ہاں جی اگر آپ نے اس کے سامنے یہ بات کہی کہ تم موری ممبر بننے والے تھے ڈاکٹر صاحب جو ہماری پینڈووں کی سیدھے ساتھے لوگوں کی جوان ہوتی ہے اب وہ یہ تو کہنے سے رہے کہ آپ نے سٹریٹ جو ہے وہ پکی کرانی ہے سولنگ کرانی ہے اچھا وہ تو پھر یہی کہتے ہیں نا کہ جی موری ممبر ہمارے ہیں اچھا تو وہ ننہ گھر میں تھا اپنے اس کو میں نے بچے کو بھیجا ایک ہمسائے میں رہتا ہے کہ ننہ صاحب سے کہو کہ میں آ رہا ہوں نہ آ دوں کی اچھا اس نے کہا آیو میں انتجار کر رہا ہوں اور فوراں پہنچو اچھا میں نے کہا یاللہ خیر ہو اس نے جو کہا ہے کہ فوراں پہنچے کوئی ڈانکو یا چور ساگ کو تو نہیں پڑ گیا آج کل اتنی قیمتی چیز ہے امام دین ساگ مکہی کا آٹا باجرے کا آٹا اور ساتھ میں مکھن مکھن تھوڑا تھا اگر یہ خالص مل جائے نا امام دین ہاں جی ہاں جی یہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں تو میں فوراں پہنچا اچھا تو وہ جاتے ہوئے میں ایک جوتی دوسری اور دوسری جوتی دوسری پہن گیا مگر میں نے کہا کوئی نہیں شیر کبھی اپنے ساتھ سیٹنگ کر کے جوتی نہیں جاتا اچھا میں پہنچا ہوں تو ننے کا جو پتر ہے نا جی اس کا نام کیا ہے بھلا آپ بتائیں ننے کے پتر کے نام ہے چھنہ اچھے چھنہ چھنہ کیوں ہے اس کا نام اس کا موہ بڑا سلور کے کولے کی طرح ہے اتنا بڑا امام دین بہت بری بات ہے ویسے نہیں بری بات نہیں اس کے باپ نے اس کو چھنہ چھنہ کہا ہے بلکہ وہ تو یہ گاؤن بھی گاتا ہے چھنہ چھنکدہ لاؤنگ میرے نکدہ اس طرح بھی اس کو چھیڑتا اچھا تو چھنہ جو ہے نا جی وہ بمار ہوا ہے اس کو سردی لگتی ہے اور وہ بڑ بڑاتا ہے اس کی میں نے یہ وجہ نکالی کہ اس کو بخار بھی ہے اچھا بڑ بڑاتا ہے نا بندہ بخار میں تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے تو وہ کہنا کہا باس امام دین میں تمہیں اس لیے اڑیک رہا تھا کہ تم میرے یہ جو چھنہ ہے نا اس کو لے جاؤ ڈاکٹر صاحب کے پاس تمہیں پتا ہے مجھے اس سے کتنا پیار ہے میں نے کہا اولاد تو سب کو پیاری ہوتی ہے تم کیوں ایسی بات سوچ رہے ہیں بہرحال میں پھر لانے کا پولوگرام تو بنایا میں نے ساتھ مگر ساتھ ہی میں ڈر بھی گیا میرا دل کہوں مہوں کہوں مہوں امام دین بیماری کا بتائے نا کیا ہوا بچے کو ہو جی اس کو بخار بھی تھا سردی بھی لگ رہی تھی گلا بھی خراب تھا یہ بات ہے نا تو یہ کوئی نمی بماری اجاد ہوئی ہے امام دین بیماری اجاد نہیں ہوتی بیماری موجود ہوتی ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ بچے کی عمر کتنی ہے مجھ سے وہ کوئی سٹھ کو سال چھوٹا ہے امام دین اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھ سال کا ہے نہیں آپ اگر کہتے ہیں تو چھ سال کر لیں مگر میرے حساب سے تو وہ گیارہ بارہ سال کی عمر کا ہے کیونکہ میں سشٹی کا نہیں ہوں اچھا اس سے کم ہوں اچھا چلے بارہا امام دین ایک بات ذہن میں رکھیں بچے کا گلہ خراب ہو بچے کو بخار ہو سردی لگے بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں جس میں یہ علامات ہوتی ہیں لیکن ایک بیماری اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے دی بتائیں جلدی شاباش بہت اچھے رومیس ٹک نہیں رومیٹک فیور ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں رومیس جیسا کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا امام دین رومیٹک فیور وہ بخار ہوتا ہے جو بچوں کے دل کے ویلوز خراب کرتا ہے دل خراب کر دیتا ہے مسروم بچوں کا دل خراب کر دیتا ہے اور ویلوز بند کر دیتا ہے یہ کس طرح پانسیبل ہے امام دین رومیٹک فیور اتنا خطرناک بخار ہے اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ جوڑوں کو گردوں کو دل کو اور دماغ کو انوالف کر لیتا ہے یعنی انجر پنجر ہلاکی رکھ دیتا ہے بندے کا مکمل طور پہ اور جب بچے ہمارے پاس لائے جاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے امام دین بچوں کے کیا حالات ہوتے ہیں اور یہ بیماری اگر ترقی آفتہ ممالک میں ختم کی جا سکتی ہے وہاں پر بھی بہت تھی تو ادھر کے ہونے بلکل آپ سوچیں انیس و بیس کے اندر امریکہ میں یہ بیماری کتنی زیادہ ہوتی تھی اتنی ہوگی بہت زیادہ اس زمانے میں ٹی بی بہت تھی ٹی بی کی وجہ سے گھر کے گھر اجڑ جاتے تھے اور ٹی بی کے بعد پھر دوسرا نمبر تھا رومیٹک فیور کا جس کی وجہ سے بچے بیمار ہوتے تھے بچوں کے دل خراب ہو جاتے تھے بچوں کے گردے خراب ہو جاتے تھے بچوں کو دورے پڑتے تھے اللہ معافی بچوں کے جوڑ اتنے خراب ہو جاتے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے تھے یا اللہ معاف کر دے لیکن جب دوائی ایجاد ہوئی پینسلین اچھا اچھا وہ جس کو پینسلین کہتے ہیں جی جب اس بیماری پر ریسرچ کی گئی نا امام دین جی تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بیماری ہے غربت کی بیماری ہے آپ کو یاد ہے پینسلین کس نے ایجاد کی تھی یہ مجھے نہیں پتا الیکسینڈر فلامنگ دیکھیں یہ کوئی میں اس کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں گا یا میرا دوست تھا لیکن میں نے آپ کو پہلی بات بتائی تھی ڈاک صاحب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ماسٹر جو ہوتا ہے وہ کلاس میں جو جو باتیں کرے وہ سارے سٹوڈنٹ کو اس سے طرح یاد ہوں جیسے وہ بتاتا ہے کوئی سٹوڈنٹ میرے جیسا بھی ہوتا ہے نا جو پیچھے بیٹھ کے ڈسک کے اوپر سو رہا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بڑی واضح انداز میں یہ باتیں بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد رہیں اور پھر آپ جا کے گاؤں میں لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں ایک دوائی پینسلن سر الیکسینڈر فلمنگ نے اجاد کی تھی جس کی وجہ سے وہ ہم سب کا ماما ہے کیونکہ اگر وہ ماما نہ ہوتا تو آج کتنے لوگ مر چکے ہوتے نہیں تو پینسلن کی اجاد کے بعد امام دین ایک ریولوشن آ گیا ایک انقلاب آ گیا آپ کو معلوم ہے کہ جب تک پینسلن اجاد نہیں ہوئی تھی کتنے لوگ مر جاتے تھے نہیں تو اب کیا مرنے بند ہو گئے نہیں مرنے بند نہیں ہوئے لیکن انفیکشن پر اب قابو پالیا گیا ہے بہت سے بیماریوں پر اچھا یہ اچھا آپ خود سوچیں انیس سو بیالیس کے اندر اچھا یہ پچھلی صدی میں جی بلکل آپ سوچیں ایک خاتون جو ڈیلیور کرتی ہیں بی بی ڈیلیور کرنے کے بعد ان کو بخار ہو جاتا ہے اچھا ان کو شدید انفیکشن ہو جاتا ہے جی ان کی سرجری کی جاتی ہے بخار ایک سو سات پر چلا جاتا ہے اور لگتا یہ تھا کہ خدا نہ خاصہ کوئی مصحب ہو جائے گا ہاں جی مثلا وہ دنیا سے ہی چلی جاتی ہے اپنی جان سے چلی جاتی ہے جی اس زمانے میں سلفا گروپ استعمال کیا جاتا تھا کون سلفا سلفا ڈائزین اس طرح کی دمائے استعمال ہوتی تھی نا جی اب جب اس کا بخار نہیں اترا اور وہ بہت زیادہ سیپٹک ہو گئی یعنی پورے جسم میں زہر پھیل گیا ہاں جی تو کچھ ڈاکٹرز نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ہم ذرا سی دوائی پینیسلین دیکھیں دیکھیں کیا ریزلٹ آتا ہے اچھا انہوں نے ڈرتے ڈرتے بہت احتیاط سے جب وہ دوائی دی ہاں جی تو رات بھر میں وہ عورت تو بہتر ہونا شروع ہو گئی اچھا دوائی جو تھی وہ کھلائی گئی یا انجیکشن کے ذریعے دی انجیکشن دیا گیا تو اچھا 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 وہ خاتون بہتر ہونا شروع ہو گئی جی اور دو تین دن میں چار دن میں ایک ہفتے کے اندر وہ تو دیکھتے دیکھتے سید من دونہ شروع ہو گئی